موسیقی انقلاب، معاشی جھٹکے اور سیاسی حلچت یوں ہی نہیں ہوتی یہ منصوبہ بندی کا نتیجہ ہوتی ہے سطح کے نیچے، اچھے لوگوں کی نظر سے پوشیدہ مسلسل سادشیں، انتشار، منصوبے، چالیں اور فتنہ انگیزی جاری رہتی ہے موسیقی تفان کے آنے تک سوئی ہوئی عوام بیدار نہیں ہوتی جماعیہ لیتی ہے اور خود کو ہلاتی ہے اور ملبے اور تباہی کو دیکھتی رہتی ہے جب معاملہ درست کرنے کے لیے وقت آتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے بین الاقمامی سادشیں ہمیشہ لوگوں کو سلاح دینے میں اپنی بہتری سمجھتی ہیں یہاں تک کہ ان کی سادشیں اتنی آگے بڑھ جائیں کہ ان کو کوئی روک بھی نہ سکے ایک بہوش آدمی بے ضرر ہوتا ہے لوٹنے والوں کا ایک ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ عوامی ذہن کو الجھا کر اور نشے میں رکھ کر باقی لوگوں کو اپنے زیرے اثر رکھتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بیداری بروقت ہو اور بہران کو روکا جا سکے پروپیگنڈا بدنیت آدمیوں کے ہاتھوں میں ایک طاقتور ہتیار ہوتا ہے پھر بھی ایک پوری قوم کی سوچ کو ایک مختصر عرصے میں کسی خاص سوال پر سوچنے سمجھنے منصوبوں کو بروقت جاری کیے گئے نظریات کی ذریعے بگھڑا جا سکتا ہے آہستہ آہستہ یہ خیالات عوامی ذہن میں گھر کر لیتے ہیں اور ایک معاشرہ اسی کے مطابق ڈھل جاتا ہے پھر لوگ ان باتوں کو حقیقت سمجھنے لگتے ہیں جو انہیں سکھا ہی گئی ہیں اس بات کا کم ہی شباہ کرتے ہیں اور وہ توتے کی طرح صرف وہی کچھ دھرا رہے ہوتے ہیں جو ان کے ذہنوں میں بھر دیا گیا ہوتا ہے خفیہ سوسائٹیاں جو بلند خیالات اور عظیم حصولوں پر مبنی ہوتی ہیں اکثر ذہین لوگوں کے ذریعے اپنی ذاتی فائدے اور خود غرض استعمال کے لیے بنائی جاتی ہیں کیونکہ ایک مقصد کے ساتھ ہمیشہ ایک پراثرار انصر منسلک ہوتا ہے یہ ایک آسان چال اور خفیہ آپریشنز کے لیے ایک مثالی ذریعہ بن جاتا ہے اب آپ کو دکھایا جائے گا کہ کچھ سازشوں نے ماضی میں خفیہ سوسائٹیاں کو سطح کے نیچے سے گزرنے کے لیے عملی وسائل کے طور پر استعمال کیا ہے اس کی بہت عرصے پہلے شروعات کی گئی تباک ان وجوہات آج بھی دنیا میں بدترین اثرات پیدا کر رہی ہیں چولائی اٹھارہ سو چپن کو ڈیزرائیلی جو برطانیہ کے ایک تالیس میں وزیراعظم تھے انہوں نے انگلینڈ کے ہاؤس آف کومنز کے سامنے ایک اہم خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ انکار کرنا بیکار ہے کیونکہ چھپانا ناممکن ہے کہ یورپ کا ایک بڑا حصہ پورا اٹلی، فرانس اور جرمنی کا ایک بڑا حصہ اور دیگر ممالکہ ذکر نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ سب ان خفیہ سوسائٹیوں کے جال سے ڈھکے ہوئے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں وہ مقصد چھپانے کی کوشش نہیں کرتے وہ آئین حکومت نہیں چاہتے وہ بہتر ادارے نہیں چاہتے وہ زمین کی ملکیت کے طریقے کو بتلنا چاہتے ہیں موجودہ زمین کے مالکان کو نکالنا چاہتے ہیں اور مذہب کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ سب دوسری جنگ زیم کے بعد ہمارے سامنے بھی ممکن ہوتا ہوا نظر آیا الومینزم کا جڑک کالا جادو ہے اس نے اٹھارویں صدی میں جادوگری کی ایک زبردست لہر پیدا کی یہاں تک کہ حکومتوں کی بنیادوں کو بھی ہلا دیا اور ابھی تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا جرمن ملہدوں اور انارکسٹ کی طرح الومیناٹی نے بھی ایک منظم طریقہ اختیار کیا اس کے چند اہم نقاط یہ ہیں الومیناٹی نے لکھاریوں کی ایک فوج بھرتی کی اور اپنی تحریروں کو گھر اور ہر جھوپڑی تک پوچھانے کی کوشش کی یہ تحریریں انسانی خواہشات کو بھڑکانے اور ان کے فیصلوں کو بگاڑنے کیلئے بنائی گئی تھی انہوں نے سکولوں خاص طور پر نچلے طبقے کے لیے قائم سکولوں کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی اور ایک بڑی تعداد میں سرکولیٹنگ لائبریڈیاں اور ریڈنگ سوسائٹیز قائم کی انہوں نے اپنے آپ کو ماہر اقتصادیات کے طور پر پیش کیا اور تجارت، سنت، ذرات، مالیات وغیرہ کے موضوعات پر منصوبے بنانے میں مصروف دکھایا انہوں نے وقتاً فوقتاً ان موضوعات پر تحریروں کو شائع کیا ان کا بنیادی منصوبہ عیسائیت اور اسلام کے مذاہب کو تبع کرنا اور حکومت میں مکمل تبدیلی لانا تھا انہوں نے فاسد اور بے دین کتابیں لکھنے کے لیے مصنفین کو ملازم رکھا جنہیں ان سیکرٹ سوسائٹی نے ترمیم کر کے اپنے مقصد کے مطابق بنایا ان کتابوں کو خوبصورت انداز میں چھاپا گیا تاکہ اخراجات پورے ہوں اور پھر ان کی زیادہ تعداد انتہائی سستے داموں یا مفت تقسیم کی گئیں یہ کتابیں شہروں اور دھیاتوں میں خفیہ طور پر تقسیم کرنے کے لیے ہاکروں اور پیڈلرز کو دی گئی تھی جادوی قوتیں یا لومنزم اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ زمین پر شیطان کی موجودگی لیکن فی الحال زیر اثر نظر آنے والی تنظیموں کے طور پر اس کے عروج کو تلاش کریں گے شروعات نمرود اور اس کے بابل کے میماروں کے پاس واپس سلی جاتی ہے مطلب کہ فتنہ پیدا کرے گا جسے پشین گوئی کے مطابق تجال کے نام سے جانا جاتا ہے اگر بات کر اگنوٹیزم کی تو یہ ایک غلیص مکرو نظام تھا جسے شیطانی سوچ نے اجاد کیا انہوں نے مذہب کو ہر طرح سے الودہ کرنے اور اس کو بدنام کرنے کے لیے کام کیا یہ روحانیت اور غیر اخلاقی جنسی طریقوں کی جڑوان برائیوں پر مبنی تھا اس نے یہ خیال سکھایا کہ اکل ایمان سے بالاتر ہے یہ بدتی تھے وہ بھی بدترین قسم کے بدتی جنہوں نے ہر پاک نام کو ناپاک کیا ان کی نزدیک فہہ شروع سب سے مقدس ہے انہوں نے اس طرح کے گند کو پھیلانے کے لیے ہر قسم کے طریقے کو اپنایا ایک بڑی مثال کے طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ آئنسٹائن ایک عیش کے نازی یہودی جسے جرمنی سے نکال دیا گیا تھا ایک عالی ترین روزوکریشن ہے اور وہ روحانیت کے ذریعے غیر مرئی ماسٹرز کے ساتھ بات چیت کرنے میں کامیاب رہتا تھا جس ذریعے سے وہ آیا کہا جاتا ہے کہ وہ انہی نظریات کے قبضے میں آ گیا تھا ایک امتحان سے پتا چلتا ہے کہ جادوی سوچ کی بہت سی شیطانی لکیریں کسرت سے گھل مل جاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہتی ہیں اور راستے میں بعض مقامات پر اپس میں ملتی ہیں ابتدائی زمانے سے ہی اس میں یہودی کبالا جادو غالب رہا ہے موسیقی